بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ایک بریکنگ نیوز ہے جناب یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے ایک حادثہ جڑاں والا لاہور روڈ کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا ہے انٹرلوب کی گاڑی تھی میں یہ چیند منٹ میں آپ کے سامنے ابتدائی ریپورٹس ہیں ہمارے پاس بڑا حادثہ ہے دیفنس دیفنس ویو کلونی کے سامنے لاہور روڈ کے اوپر جڑاں والا جنہی جڑاں والا سے جو لاہور روڈ نکلتا ہے وہاں دیفنس ویو کلونی کے سامنے انٹرلوب کی گاڑی جو ہے وہ اوور سپیڈ جاری تھی یعنی کہ زیادہ سپیڈ میں جاری تھی اور ایک رکشہ اور ایک موٹر سائیکل دونوں میں انٹکرانے سے چھے افراد متاثر ہوئے ہیں چھے افراد میں سے دو خواتین بھی ہیں یعنی دو خواتین سمیت چھے افراد جو ہیں وہ ٹوٹل متاثر ہوئے ہیں جن میں دو لوگ موقع پر فوت ہو گئے اور تین لوگ جو ہیں ان کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپیٹل جڑاں والا میں شفٹ کیا گیا ہے اور ایک خاتون جو ہے اس کو فرسٹ ریڈ دے کر اس کے گھر پیج دیا گیا میں تفصیل آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اس سے پہلے میں دوبارہ یہ بتا دوں کہ لاہور روڈ کے اوپر جڑاں والا میں یعنی دیفنس ویو کلونی کے سامنے انٹرلوگ کی گاڑی کا رکشہ اور موٹر سائیکل کے ساتھ یہ ٹکراؤ ہوا ہے یہ حادثہ ہوا ہے اب میں آپ کو بتا دوں نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنے لوگ جو ہیں وہ موقع پر فوت ہوئے کتنے لوگوں کو ہسپیٹل شفٹ کیا گیا اور ایک جو خاتون ہے وہ اس کو فرسٹ ریڈ کے بعد گھر پیج دیا گیا ناظرین چھے افراد ٹوٹل تھے عبدالشکور ولد عبدالغنی یعنی عمر ہے تقریبا ساٹھ اکسٹھ سال ان کو یہ موقع پر فوت ہو جاتے ہیں یعنی یہ عبدالشکور ولد عبدالغنی عمر اکاٹھ سال اکسٹھ سال یہ موقع پر فوت ہوئے ازیر ولد ناملوم یعنی کس کے والد کا معلوم نہیں ہو سکا انتیس سال عمر ہے یہ بھی تقریبا انتیس سال عمر ہے اور موقع پر فوت ہو جاتے ہیں یہ دو ایک اکار سال کا عبدالشکور اور عزیر یہ موقع پر فوتو میں اور تین افراد جو ہیں ایک عورت کے سمیت تین افراد جو کہ زیادہ زخمی جن میں روبینہ زوجہ عزر عمر اٹھائیس سال جمیل ولد شوکت سنتالیس سال عمر اور عرفان ولد اسلم چالیس سال عمر ہے یہ تین لوگ یعنی ایک خاتون سمیت تین افراد کو شفٹ کیا گیا ہے تحصیل ہیڈکوارٹر جڑا والا میں یہ باران تاریخ آج کا واقعہ ہے ناظرین اس کے بعد ہے جی چھٹی جو خاتون ہے وہ منظورہ بی بی زوجہ سلیم عمر ہے تقریباً پینسٹھ سال ان کو فرسٹیٹ دے کر ان کو ان کے گھر بھیج دیا گیا ناظرین یہ چھے افراد جو ہیں یہ متاثر ہوئے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ جڑا والا انٹر لوگ کی گاڑی جو کی اوور سپیڈ جاری تھی زیادہ سپیڈ میں جاری تھی عمومن حادثات خدا نہ خاصتہ ایسے ہی ہوتے ہیں گاڑیاں اوور سپیڈ ہی ہوں تو پھر ہی ایسا مسئلہ بنتا ہے ظاہر ہے سپیڈ مارنا ہوتی ہے ڈرائیور نے لیکن بعض اوقات کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ آگے سے یہ جو مٹسائیکل تھا وہ بھی آ رہا تھا رکشہ بھی آ رہا ہوگا رستہ نہیں ملا یہ ابتدائی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ ہمیں ملی ہیں گاڑی بھی تھوڑی بہت متاثر ہوئی ہے لیکن جو موٹسائیکل ہے وہ تو بالکل ہی اس کے پرزے بن گئے اور اسی طرح رکشہ بھی کافی اس کو بھی نقصان ہوا لیکن جو اسی طرح چھے افراد میں نے آپ کو نام بھی گنوا دیئے آپ یہ ویڈیو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے پورے چھے لوگ جو متاثر ہوئے دو خواتین سمیت چھے افراد تو ٹوٹل متاثر ہوئے ان میں دو موقع پر دم توڑ گئے اور باقی تین لوگ ہاؤسپٹل میں تحصیل ہیڈکوارٹر جڑا والا کے ہاؤسپٹل میں شفٹ کیا گیا اور ایک خاتون جو ہے ان کو فسٹڈ دے کے ان کے گھر بھیج دیا گیا ناظرین یہ تازہ ترین ریپورٹ ہے بارہ تاریخ آج ہی کا یہ ایک واقعہ ہے حادثہ ہے جو کہ کافی زیادہ لوگوں کا نقصان جانی بھی ہوا ویسے بھی ہوا تو اللہ پاک رحمت کرے برحال یہ ایک بریکنگ نیوز تھی ہمارے پاس ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین دعا کریں کہ جو مطلب زخمی ہے اللہ پاک ان کو صحت دے ان کو جلد سے صدیابی دے اور وہ اپنے گھر کو رکھ سوتوں ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس طرح کی بریکنگ نیوز اس طرح کے جو ہمارے پاس سٹوریز ہوتی ہیں ان کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے سے آپ کا رابطہ جڑا رہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں لائک شیئر کریں جیسے ہی کوئی نئی ریپورٹ سٹوری خبر انشاءاللہ آئے گی ہم آپ کے ساتھ دبارہ ملاقات کریں گے دبارہ آپ سے گپ شپ ہوگی اور یہ ابتدائی ریپورٹ سی جو میں نے آپ کی نمی کو کمی پیشی ہو سکتی ہے بارال جو مزید ریپورٹ ہمارے پاس آئے گی ہم آپ کے سامنے دبارہ رکھیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں میں آپ کا ہوسٹ جو سمدنی اجازت دیں اللہ حافظ